بہت سالوں پہلے جب سبھی پرجاتی کے جیب شانتی سے ایک ساتھ جی رہ تھے تامرا میں لیکن یہ شانتی زیادہ دن نہیں ٹکی اور ان کے بیچ لرائی شروع ہو گئی جس وجہ سے نرک کا دوار کھول گیا اور راکشہ سے یہاں آنے لگے دوار کو بند کرنے کے لیے بھگوان نے اپنے چھالیس بچوں کے مورتیاں یہاں ستھاپت کیے اس کے بعد گائیڈ بتات ہے اسی وجہ سے جیجو آئیلنڈ پہ ہر جگہ تمہیں یہ ہارو بانگ مورتیاں دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد ہم وہاں پہ ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو کہ شادی کے جوڑے میں وہاں فوٹو شوٹ کرنے آئے تھے وہ عورت پوچھتی ہے چھالیس مورتیاں ہونی چاہیے لیکن یہاں تو بہت سارے مورتیاں پائی جاتی ہے گائیڈ بتات ہے وہ جان پوچھ کے فیک مورتیاں بنائے گئی تاکہ اصلی مورتیوں کے بارے میں کسی کو پتا نہ چلے پھر وہ اپنے سپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور انہیں پاس ہی دو ایک دم پاس پاس ہارو بانگ مورتیاں دکھائی دیتے ہیں ان کا گائیڈ جو کہ کامیرمن بھی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو کافی ریئر ہے ایسے ہی پاس پاس دو ہارو بانگ مورتیاں پانا گائیڈ کیمرے لگانے جاتا ہے تب ہی وہ کپل تیار ہونے لگتے ہیں فوٹو شوٹ کے لیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس مورتیوں کے پیچھے سے لابا جیسا کچھ نکلتا ہے اور ایک انجان شخص کو اور اس کے ہ بات سے بھی وہی لاوہ جیسی چیز گر رہی تھی پھر اچانک سے وہ مورتیاں زمین کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ کپل دیکھنے کے لیے نیچے جھکتے ہیں لیکن زمین میں صرف دو ہول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے جس میں سے اچانک سے کالا دھوا نکل کے ان دونوں کے اندر چلا جاتا ہے وہ عورت خاصنے لگتی ہے اور اس کے مو سے عجیب سا کیرہ نکلتا ہے دور کھڑا ہوا وہ گائیڈ ان سب چیزوں سے بلکل انجان جیسے ہی فوٹو کچھنے کے لیے مور دیکھ کے چوک جاتے ہیں اور اپنے ساتھی کو کہتے ہیں جلدی سے فادر گیووانی کو بلا کے لاؤں دوسرا فادر بھی یہ دیکھ کے کافی چوک جاتا ہے اور وہ جلدی سے بھاگنے لگتا ہے فادر گیووانی کو بلانے کے لیے دوسری طرف ہم فادر گیووانی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ایک زور سیزم کے لیے تیار ہو رہے تھے انہوں نے اپنے کانوں میں ہیٹ فون لگایا رکھا تھا دوسری طرف وہ پسس لرکی بولتی ہے تمہیں پتا ہے تمہارے پیرنس نے تمہیں کیوں چھوڑا تھا چان ہیوک تمہاری پاپا نے تمہاری ماں کو اس لیت چھوڑ جیا کیونکہ وہ ایک ہور تھی فادر گیووانی ان سب چیزوں پر اپنا دھیان نہیں دیتا اور اپنا کام کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر دوسرا فادر آ کے انہیں بلانے لگتا ہے گیووانی اسے چپ رہنے کو کہتے ہیں اور اپنا ایکزورسزم پورا کرتے ہیں اس کے بعد گیووانی فادر سے جا کے ملتا ہے اور تصبیر دیکھ کر پوچھتا ہے آخر وائٹ ڈریس میں یہ لڑکی کون ہے بہت سالوں پہلے جب اس دھرتی کو ایویل پاور کبزہ کرنے والی تھی تب اس لڑکی کو بھیجا گیا تھا یہ لڑکی ہی سب کی اومید اور رکشک تھی یہ لڑکی ہی ایویل شکتیوں سے اس دنیا کو بچا سکتی تھی لیکن انفرچنیٹلی وہ ناکام رہی اور ماری گئی گیووانی کہتا ہے اس تصویر میں کالے کپنوں میں جو آدمی ہے اسی نے اس لڑکی کو مارا تھا فادر کہتے ہیں ہاں اور یہ آدمی مرا نہیں ہے ابھی بھی زندہ ہے وہ بھی اسی آئیلنڈ میں کہیں ہوگا پھر گیووانی کہتا ہے پھر تو وہ کوئی انسان نہیں ہوگا فادر کہتے ہیں سنو گیووانی یہ ایک سائن ہے اس کا مطلب ہے یہ دنیا دوبارہ سے ایویل شکتیوں کی وجہ سے خطرے میں آنے والی ہے گیووانی پوچھتا ہے آخر ہم اسے کیسے روکے فادر کہتے ہیں بہت سالوں پہلے ہی ہم نے ایک نئی رکشک کو ڈھونڈ لیا ہے اور اس کے اوپر نظر بھی رکھا ہے اس کے بعد فادر اسے ایک تصویر دکھا کا کہتے ہیں یہی وہ رکشک ہے قسمت اس کو اسی آئیلنڈ پہ ضرور لے آئے گی گیووانی تم اس آئیلنڈ پہ جاؤ اور اس کی مدد کرو اس دنیا کو بچانے میں یہی اشور کی اچھا ہے پھر سین چینج ہوتا ہے ایک لڑکی کی طرف جو کی اپنے فیملی کمپنی کے ہوتل کے گرینڈ اوپیننگ میں آتی ہے اور سارا کم اچھے سے سمحال لیتی ہے اس کے بعد وہ ڈینر کرنے چلی آتی ہے اپنے سیکریٹری کیم اور بٹلر چوئے کے ساتھ بٹلر چو اس کی کافی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو میرے بینا ہی سب کچھ اچھے سے سمحال سکتی ہے وہ لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پہ ایک عورت آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے آخری تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو سیکریٹری اور بٹلر چوئے اٹھ کر چلی آتے ہیں تاکہ وہ دونوں آپس میں بات کر سکتی یہاں اس لڑکی کا نام ہے میہو میہو پوچھتی ہے آخر آپ کو پتا کیسے چلا میں یہاں ہوں وہ عورت کافی غصے میں تھی اور پھر سے پوچھتی ہے میں نے تمہیں کچھ پوچھا ہے آخر تم مجھے سمجھتی کیا ہو میہو کہتی ہے آپ میری آنٹ ہے آنٹ کہتی ہے اس کے ساتھ میں اس ہوتل کی اونر بھی ہوں اس دےہان ہوتل کی اونر لیکن تمہاری وجہ سے مجھے اپنے ہوتل کے بارے میں نیوز سے پتا چلتا ہے میہو کہتی ہے ہر سال سبھی ہوتلوں میں سے صرف دےہان ہوتلی نیگٹیو گروت کر رہا ہے اس لیے میں اسے اپنے ہاتھوں سے سمحال رہی ہوں آنٹ کہتی ہے لیکن یہ ہوتل میرا ہے میہو کہتی ہے آنٹ سوری دےہان ہوتل کی اونر آپ شاید بھول گئی ہے اس ہوتل کی 40% شیئر ابھی بھی دےہان گروپ کے پاس ہے 25% میرے پاپا کے پاس ہے اور 17% آپ کے پاس ہے اور میں دےہان گروپ کی سی ایو کی اکلوتی بیٹی ہوں اور دےہان گروپ کی واری سبھی آنٹ کہتی ہے ان سب چیزوں سے دور رہو نہیں تا اچھا نہیں ہوگا وارننگ دیکھے آنٹ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد میہو اپنے سیکریٹری کیم کے ساتھ میوزیوم کے طرف جانے لگتی ہے راستے میں ان کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو کی سامنے والی گاری کی ہی گلتی تھی سیکریٹری کیم گاری سے اتر کے سامنے والی گاری کے اونر کے ساتھ بات کرنے جاتا ہے سامنے کھری کار سے دو زاہل انسان اتر کے سیکریٹری کیم کے ساتھ بہتی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور انہیں معافی مانگنے کو بھی کہتے ہیں ان دو زاہل انسانوں کی آئی کیو اننیا پرانڈے سے تھوڑا زیادہ تھا اسی بات پہ یہ اتنا اچھل رہے تھے گلتی کرنے کے بعد بھی میہو کار سے اتر کر معاملہ سنجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ زاہل آدمی سیکریٹری کیم کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر میہو گصہ ہو جاتی ہے اور اس زاہل آدمی کو اٹھا کر پٹک دیتی ہے دوسرا زاہل انسان یہ سب اپنے فون میں ریکارڈ کر لیتا ہے لیکن اگلی صبح نیوز چینل والے سیما اور لپو اور جھنگو جر سے سچن کا نیوز چھاپ چھاپ کے پاگل ہو گئے تھے اسے نیوز چینل والے اب میہو کی نیوز چھاپ دیتے ہیں کہ دیکھئے کس طرح ایک امیر باپ کی بگریل بیٹی گریب لوگوں پر ظلم کرتی ہے یہ سب دیکھ کے میہو جلدی سے اپنے پاپا سے ملنے جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات اپنی آنٹ سے ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ سب آپ نہیں کیا ہے نا اس کی آنٹ کہتی ہے ہاں دوسری طرف اس کے پاپا پریشان تھے کیونکہ اس نیوز سے ان کے کمپنی کے بہت سارا سٹاک گر گیا تھا شیئر ہولڈرز بھی میٹنگ رکھ رہے تھے میہو اپنے پاپا سے کہتی ہے آپ مجھے ایک موقع تو دیجئے اس کے پاپا کہتے ہیں اس کے پاپا کہتے ہیں کبھی گبر اپنے بچوں کے باتوں کو سن لینا چاہیے میہو کے پاپا بٹلر چوئے کو کہتے آخر یہ سب نپٹانے میں کتنا پیسہ اور ٹائم لگے گا میہو کہتی ہے ان سب کے پیچھے آنٹ کا ہاتھ تھا اس کے پاپا کہتے ہیں اب اس کو تم فیملی ایشو میں مد کھسیٹو پھر اس کے پاپا بٹلر چوئے کو کہتے ہیں آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے بٹلر چوئے کہتے ہیں ہمیں ان سب سے کچھ دنوں کے لیے میہو کو کہیں دور بھیج دینا چاہیے میہو کہ یہ سب ٹھیک نہیں لگتا وہ باہر آتی ہے اور سیکریٹری کیم کو کہتی ہے ایکسیڈنٹ والے ان دو لوگوں کا پتا کرو اس کے بعد بٹلر چوئے باہر آ جاتے ہیں اور میہو کو کہتے ہیں واہ تم نے اس آدمی کو کیا پٹکا زمین پہ میہو کہتے ہیں یہ سب تو آپ کا ہی سکھایا ہوا ہے یہاں ہم سمجھ پاتے ہیں یہ دونوں کافی پلوز ہے اس کے بعد بٹلر چوئے کہتے ہیں کیوں نہ تم کچھ دنوں تک سکول والنٹیر کا کام کرو پھر سین چینج ہوتا ہے ہم میہو اور سیکریٹری کیم کو ایک فلائٹ میں دیکھتے ہیں جہاں دوبارہ سے فلائش پیک میں دکھا جاتا ہے بٹلر چوئے کہتے ہیں یہ اچھا موقع ہے تم اس طرح اپنا ایمیج کلیر کر سکتی ہو میہو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں صرف تامرا ہائی سکول میں کام کروں دی اس کے بعد میہو تامرا کی طرف فلائٹ لے کر نکل جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر اترتی ہے سارے ریپورٹرز ان پر ایک دم سے حلہ بول دیتے ہیں سیکریٹری کیم ریپورٹرز کو سمحالتے ہیں اور جلدی سے میہو کو وہاں سے نکلنے کو بولتے ہیں وہ میہو کو کار کی چابی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کار پارکنگ لوٹ میں ہے اس کے بعد میہو چابی لے کر پارکنگ لوٹ کی طرف بھاگنے لگتی ہے میہو ایئرپورٹ سے باہر نکل کر دیکھتی ہے اندھیرہ ہو چکا تھا تب ہی اسے ایک دھوڑہ پڑتا ہے اور اسے ایک ریشن آتا ہے ایک اندھیری جنگل میں اسے ایک بڑی عورت نظر آتی ہے اس کے بعد میہو پارکنگ لوٹ پہنچ جاتی ہے وہ فون پہ سیکریٹری کانگ سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ آپ ابھی تک وہاں سے نکل نہیں پائے اس کے بعد اسے کار مل جاتی ہے اور وہ فون رکھ دیتی ہے وہ اپنے کار کی طرف بڑی رہی ہوتی ہے کہ اسے کچھ آوازیں آتی ہیں وہ چک کرنے کے لیے جاتی ہے اسے دیکھتا ہے زمین پہ ایک برائٹ ریس پہ عورت گھر رہی ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کیا آپ ٹھیک ہے وہ عورت مرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ ایک مانسٹر تھی شروعات میں ہم نے جس کپر کو فوٹو شوٹ کے لیے دیکھا تھا اصل میں وہ آدمی تو مر گیا تھا لیکن اس کی بی بی اب ایک مانسٹر بن چکی ہے وہ مانسٹر بولتی ہے تو تم ہی وہ ہو وہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک دل ہوتا ہے پھر میہو پیچھے دیکھتی ہے تو ایک انسان مڑا ہوا پڑا تھا یہ دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے وہ مانسٹر بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے میہو بھاگتے بھاگتے ایک کار کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور وہ مانسٹر اسے وہیں پہ ڈھونڈنے لگتی ہے میہو ریموٹ کے ذریعہ اپنے کار کا الام بجھا دیتی ہے جس وجہ سے وہ مانسٹر ڈسٹریکٹ ہو کے اس کار کی طرف بھاگنے لگتی ہے موقع دیکھ کے میہو بھی دوسری طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ مانسٹر اسے دیکھ لیتی ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے میہو کو سامنے ایک دروازہ کھولا ہوا ٹرک دکھتا ہے اور وہ اس ٹرک میں گھس جاتی ہے اور دروازے کو بند کر دیتی ہے لیکن وہ مانسٹر ہار نہیں مانتی اور ٹرک توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے میہو ڈر کے مارے چلانے لگتی ہے اور تب ہی وہاں پہ شروعات میں ہم نے جس آدمی کو دیکھا تھا وہ بہت ہی فاسٹ دور پہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور اس مانسٹر سے فائٹ کرنے لگتا ہے یہاں اس کی طاقت دیکھتے ہم سمجھ جاتے ہیں وہ کوئی انسان نہیں ہے میہو ٹرک کے اندر کے چھیت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے وہ مانسٹر میہو کے ٹرک کے اوپر چر کے حملہ کر دیتی ہے لیکن کچھ ٹائم بعد سب کچھ شاند ہو جاتا ہے اور وہ آدمی ٹرک کا دروازہ کھول دیتا ہے میہو جیسے ہی اسے دیکھتے ہیں اسے دوبارہ سے اگویشن آتی ہے اور وہ ہی پہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب میہو کی آگ کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے وہ ہوتل میں ہے اور اس کے ساتھ سیکریٹری کیم اور بٹلر چوئی بھی ہوتی ہے میہو کہتی ہے میں کہا ہوں بٹلر چوئی کہتے ہیں ہم یہی پہ رکی ہیں سیکریٹری کیم کہتے ہیں تمتب پارکنگ لارٹ میں بے ہوش پری تھی اور ٹرک کا تو ایک دم کچمبر بن گیا تھا پھر میہو کہتی ہے کیا تم نے وہاں پہ کسی بلیک سوٹ پہنے آدمی کو دیکھا تھا یا برائٹ ڈریس میں کسی عورت کو سیکریٹری کیم کہتا ہے نہیں اس کے بعد میہو اٹھ کر بیرکنی میں چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ تو کافی گفت جگہ لگ رہی ہے اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے اور یہ بارٹ یہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کو پارٹو چاہیے یا نہیں چلیے ہمارا اس بار کا ٹارکٹ ہے دو سو لائک تو پلیس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور لاب ان ٹائم کا کام چل رہا ہے وہ بھی جلدی آ جائے گا تب تک میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو بائی